اس سوال میں ہمارے سامنے یہ رنگی رنگی ڈبے ہیں جن کے ذریعے ہم نے لال اور نیلے رنگ کو ملا کے پلمی پرپل پینٹ مکس بنانے کا ایک ریشو بتایا گیا ہے کہ اس میں اگر ہم فرض کر لیں کہ چار ڈبے ریڈ کے لیتے ہیں تو ہمیں تین ڈبے نیلے کے لینے پڑتے ہیں تو ریڈ اور بلو کا ریشو جو ہے وہ فور اوور تری ہوگا یا بلو اوور ریڈ جو ہے وہ تری اوور فور ہوگا ہم فرض کرتے ہیں کہ ایکس ایکسس جو ہے وہ لال رنگ کے ڈبوں کو ظاہر کر رہا ہے اور جبکہ وائی ایکسس جو ہے وہ نیلے رنگ کے ڈبوں کو ظاہر کر رہا ہے تو اب ہمیں ایکس اور وائی کی متعلقہ قیمتیں معلوم کرنی ہے اور ان کو اس گراف پر پلوٹ کرنا ہے اور یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ کیا یہ تعلق یہ ریلیشنشپ جو ہے پروپورشنل ہے یعنی کہ ایکس اور وائی میں آپس میں کوئی تناسب ہے یا نہیں تو سب سے پہلے جیسے کہ ہم بات کرنا ہے یہ جو ہے یہ کہاں پر ہوگا 3,4 یعنی کہ لال لال نہیں نہیں یہ نیچے نہیں آئے گا یہ آئے گا لال کو اگر میں فرض کر لیجئے میں یہ کہتا ہوں کہ لال نیلے کو سوری میں نے یہاں پر ہاں ریڈ کو میں نے آٹھ کیا اور نیلے جو ہے وہ چھے ہو گیا تو آٹھ اور چھے اور تین اور چار یہ دونوں کی دونوں وائیلیوز جو ہے اس اس تعلق کو اس ریلیشنشپ کو سیٹسفائی کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زیرو سے گزر رہا ہے یہ پوائنٹ آف اوریجن سے گزر رہا ہے تو نمبر ایک یہ ایک سٹریٹ لائن بن رہی ہے اور یہ پروپورشنلیلیڈی کو ظاہر کر رہا ہے آپ کو جتنا زیادہ آپ کو بلو چاہیے ہوگا اس کے مقابلے میں یوں کہ یہ کہ جتنا آپ کو لال چاہیے ہوگا اس کے مقابلے میں تین چوتھائی آپ کو بلو چاہیے ہوگا اور یہ ریلیشنشپ اس سٹریٹ لائن سے زائر کر رہا ہے اور یہ دیکھیں آپ کو دونوں ویلیز جب زیرو زیرو کریں گے تو آپ اوریجن سے گزر رہیں گے تو یہ ایک کنڈیشن عام طور پر پروپورشنلیٹی کی بتایا جاتی ہے کہ اس ریلیشنشپ کے بارے میں کہ یہ زیرو پر لہٰذا ہمارا جو یس والا جواب ہے جو نظر نہیں آرہا وہ میں نے مارک کر دیا ہے وہ ہمارا درست جواب ہے اب اب تھوڑا سا اس کی وضاحت بھی کرتا چلوں پروپورشنلیٹی کی فرض کہلیں کہ میرے پاس بی اوور آر یعنی کہ نیلے اور لال اگر سے لال رنگ مجھے اس وقت یہاں نظر نہیں آرہا میں نے اورنج لے لے جو کہ قریب ہے تو بی اوور آر جو ہے وہ کس کے برابر ہے تھری اوور فور جنہی کہ تین ڈبے نیلے کے اور چار ڈبے لال کے میں ملاؤں گا تو وہ خاص رنگ حاصل ہوگا جو مجھے ابھی پتا تھا تو بی جو ہے وہ کس کے برابر ہوگا وہ تھری ٹائمز تھری ڈیوائیڈ بائی فور تھری اوور فور آر کے برابر ہوگا یعنی کہ بی اور آر میں یہ تعلق ہوگا اور یہ ایک تعلق جب پروپورشنلیٹی کو ظاہر کر رہا ہے آپس میں کہ آپ جتنا جتنا آپ آر بڑھاتے جائیں گے آپ کو بی بھی اتنی چاہیے ہوگا اور اگر آپ دونوں کو صفر کر دیں گے بی اس اکول تو زیرو ہوگا تو آر بھی اس اکول تو زیرو ہوگا یا آر اس اکول تو زیرو ہوگا تو بی بھی اس اکول تو زیرو ہو جائے گا